علیکم وآلیکم السلام سر آپ کا نام عطاور احمان شہر ملتان سر کام کام ٹائل بانڈ بناتا ہوں سر کتنے عرصے سے تقریباً پچھلے ڈیڑھ سال سے ویری گوڈ سٹارٹ جب کیا تھا تو کتنے بیگ ایک مہینے میں بیچ پاتے تھے تقریباً سر پچاس بیگ ساٹھ بیگ ایک مہینے میں بیچ پاتے تھے دل تو بڑا کرتا ہوگا بلکل شروع شروع میں بہت پریشان ہوتا تھا سوچتا تھا یار یہ کیا کام کر رہا ہو لیکن اپنے اندر ایک مطلب مستقل مزاجی رکھی کہ اس کو ہی کرنا ہے اور اس سے ہی آگے جانا ہے اور آج ڈیڑھ سال کے بعد مہینے میں کتنے بیگ بیچ لیتے ہیں میں الحمدللہ میرے مالک کی دعاوں کے صدقے سے میرے ماباو کی قدموں کی خواہ کے صدقے سے مہینے کا تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو بیگ اور ایک بیگ کتنے کلو کا ہوتا ہے ایک بیگ بیس کلو کا ہوتا ہے یعنی بیس ضرب پندرہ سو تین ٹن کے قریب زیادہ بنتا ہے یعنی پندرہ سو بیگ یعنی بیس کی جوگلی آپ بیجتے ہیں تیس ٹن کے قریب مٹیریل جوہنا وہ بنا کے سیل آف کرتا ہے مشین تو بہت بڑی لگائی ہوگی نہیں کوئی مشین نہیں لگائی ہوگی مشین کے بغیر ہی کر رہے ہیں مبین بھائی یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مشین کے بغیر مطلب کیسے بناتے کیسے بیلچو سے چھاننا لگا کے مٹیریل ساف کر کے بیلچو سے مٹیریل مکس کر کے اس کی دو بار تین بار کلٹیاں لگوا کے اس کے اندر پروپر مکسنگ کر کے پھر اس کو بوری میں پیک کر کے بیش بندے تو بہت رکھی ہوں گے بندے تقریباً آٹھ سے دس لیبر ہے جو مال بناتی ہے اور پھر مال بنا کے چل جاتے ہیں تنخواہ پہ کام کرواتے ہیں یا ٹھیکے پہ ٹھیکے پہ ساتھ ایک بیگ کا مزدوری بما ٹھیکہ کیا دیتے ہیں تقریباً بارہ روپے ایک بیگ تیار ہو کے آپ کو کتنے کا پڑ جاتے ہیں مجھے تقریباً دو سو پچیس تیس روپے کا بیگ اور بیچتے کتنے کا ہیں دو سو ساٹھ روپے کا ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ بیچنے میں تو بہت تنگیاں دیکھی ہوں گی شروع شروع میں ظاہر سی بات ہے ہر کام میں تنگی دیکھی جاتی ہے لیکن بندہ جب اپنی فیلڈ میں رہتا ہے تو تجربہ آتا رہتا ہے اب بھی ہم میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں کہیں بلڈنگ بن رہی ہے جہاں کہ یہ آرکیرٹ کا دفتر دیکھا یا کسی اور چیز کا وہاں چلے گئے ان کو جا کے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں انٹروڈکشن دیا آپ دکانداروں کو اپنی پروڈکٹ فروخت نہیں کرتے میں دکانداروں کو پروڈکٹ فروخت نہیں کرتا تو پھر آپ کے جو خریدار ہیں وہ کون ہیں جو گھر بناتے ہیں یعنی ڈائریکٹ وہ لوگ جو مکان بنا رہے ہیں آپ انہی کے پاس بان جاتے ہیں اور ریٹ دے دیتے ہیں دکاندار والا کیونکہ دکاندار سے پیمنٹ مشکل ملتی ہے سائٹ پہ جا کے پیمنٹ جلدی مل جاتے ہیں تو اس کام میں نقد بھی ہوتا ہے یا ادھار ہوتا ہے تھوڑا بہت ادھار ہی چلتا ہے لیکن کاروبار ہے رسک تو لینا پڑتا ہے دکاندار سے ریکاوری مشکل ہے یا جہاں پہ کام ہو رہا ہے مالک مکان سے ریکاوری مشکل ہے دکاندار سے ریکاوری مشکل ہے مالک مکان سے مشکل نہیں ہے اتنی مشکل نہیں ہے بیچنے کے لیے بھی ٹیم رکھی ہوگی نہیں سر ابھی تو فیلال خود سے بیچنا اکیلے ہی بیچنا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو بنتا ہے یہ اپنا ٹائل مانڈ بنتا ہے اس میں میں نے بھی ایک ویڈیو بلکہ دو تین ویڈیوز بنائی ہیں راو مٹیریلز بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتے آپ جو بناتے ہیں اس میں کون کون سے راو مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اس میں تقریباً تین سے چار مٹیریلز ہوتے ہیں زیادہ مٹیریل نہیں ہوتے آپ میں بھی ایک عادت جو ہے نا وہ ہارون والی ہے وہ بھی ہارباد کے ساتھ تقریباً لگاتے ہیں تقریباً نہیں لگاتے ہوتے یہ پکا پتا ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں چار مٹیریلز ہوتے ہیں سب سے پہلا سب سے پہلا ایرو سینڈ ہوتا ہے ایرو سینڈ مطلب یہ جو سلیکہ سینڈ یہ بھورے رنگ کی جو ریت ہوتی بھورے رنگ کی جو ریت ہوتی ہے دوسرے لما اس سے جو کولیٹی ہے نا وہ امپرویمنٹ آتی ہے کیونکہ آم ریت کی جو ٹرالی ہے وہ ہے چار ہزار روپے کی جو سلیکہ ہے وہ ایک بھینگ میں اپروکسیمیٹلی چالیس روپے گا ڈالتا ہے ویری گوڈ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم سلیکہ ڈالتے ہیں سیمن ڈالتے ہیں اور دو قسم کی کیمیکل ڈالتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو مکس کر کے بھوری میں بند کر کے کیمیکلز کے نام میں بتا دیتا ہوں آر ڈی پی اور ایچ پی ایم سی یہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہاں سے ملیں گے اور کتنے کے ملیں گے اور کتنے کتنے ڈالنے ہیں یہ آپ میری دوسری ویڈیوز ہیں ہاو ٹو میک ٹائل بونڈ کے نام سے ہاو ٹو میک ٹائل بونڈ بائی شاہد اسے انجویا تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویری گوڈ بڑی جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بڑی خوشی ہوئی آج یہ آپ سے بیگ کے متعلق معلومات لینے آئے تھے ان کے نام کا بیگ اگر یہ پرنٹ کرواتے ہیں تو پینتی سو روپے کا بیس کلو والا بیگ ہوگا اور کم سے کم کتنے بیگ بنا کے دیں گے کم سے کم ایک ہزار بیگ پینتی سہزار روپے میں ہو جائیں گے اور ان کا جو نام آپ کے نام پر ریجسٹر ہوگا اس کے لیے صرف آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے پانچ نام چاہیے جو ہم نے سرچ ریپورٹ نکلوانی ہے پانچ ناموں میں سے ہمیں دو مل جائیں تین مل جائیں میں بھی پانچ مل جائیں میں بھی ایک بھی نہ ملے تو جتنے نام ہمیں ملیں گے ان میں سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا نام آپ نے چوز کرنا ہے اور اس کی سرکاری فیس اور وکیل کی فیس اور لوگو ڈیزائننگ کی فیس درخواستیں سب ملا کے کل ملا کے پندرہ ہزار روپے آپ نے اس کا انیشیل فیس بے کرنی اگر کسی نے ٹائل باؤنڈ لینا ہے ٹائل باؤنڈ کے متعلق معلومات لینی ہے تو بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0306 0306 928 928 968 968 یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے وٹس اپ بھی اسی پی ہے جی ان کا جناب خوب دماغ کی لسی بنائیں ان سے پوچھیں ان سے خریداری کرنا چاہیں تو خریداری کریں اور اگر کسی نے بیگ بنوانا ہو تو مبین بھائی سے رابطہ کریں اور ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0302 0302 240 4264 تو جی بیگ یہاں سے بن جائے گا اور اگر کسی نے ریجسٹریشن کروانی ہے تو ٹیلی فون نمبر ہے 0304 11 11 812 تو میرا خیال ہے کہ مکمل پیکیج ہو گیا جی مکمل پیکیج ہو گیا اور یہ پیکیج ہے جس جب آپ نوکری سے نکل کے اپنے کاروبار کی طرف آتے ہیں ریٹنگ کا وہ شعبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس وقت سے مبارکہ ہے بالکل ہے اور اس میں برکت بھی ہے میں الحمدللہ ستنہ ہزار روپے میں نوکری کرتا تھا آج میں الحمدللہ ایک مہینے کا ستر ہزار روپے کمالے تھا اللہ رب العزت کی فضل سے بیری گر اچھے یہ بتائیں اس ڈیڑھ سال میں کبھی کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ دل کیا اچھٹ پر ہے یار شروع شروع میں بہت ایسا موقع آیا جب ریجیکشن ہوئی مطلب آئیڈیا نہیں تھا کہ مٹیریل کیسے بنے گا اپنے آپ کو مستقل رکھا نہیں ایک ہی قسم کا مٹیریلیوز کرنا ہے آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو فارمولیشن آپ نے پہلے دن بنائی ہے اسی فارمولیشن کو بڑھاتے جائیں کم نہیں کریں اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ کا مزید بہتر ہوتا جائے ٹائل بانڈ کے علاوہ بھی کچھ بناتے ہیں فیلنگ بناتا ہوں ٹائل فیلنگ ٹائل فیلنگ اور آگے کوئی پلانز ہیں کچھ اس کو بڑھا کرنے میں ضرور انشاءاللہ کیوں نہیں بڑھا کریں گے اللہ رب العزت نمازتہ رہے گا بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے جی یہ سوچ اور یہ جذبہ سلامت رہے تو میرا خیال ہے کہ جی ترقیاں سامنے بڑھی ہوئی ہیں ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز پر اگر ہم سمجھیں یا سوچیں کہ آج ایک ہی دن میں ایک مہینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا کسی بھی کاروبار کو سمجھنے کے لیے چار سے چھے مہینے درکار ہوتے ہیں اور اس کاروبار کی اٹھان بنانے کے لیے چودہ سے اٹھارہ مہینے درکار ہوتے ہیں اور آپ نے وہ ٹائم گزار لیا ہے آپ الحمدللہ آپ سیٹسفائی ہوں گے اور ان کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ ایک موٹیویشن ملنا چاہیے اندر سے یہ فیل آنی چاہیے کہ بھائی یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو یہ کوئی میں مبین بھائی یا یہ بھائی یہ کوئی انوکھے نہیں ہیں آپ میں سے آپ جیسے ہی لوگ ہیں آپ جیسے ہی سوچ ہے آپ جیسے بھائی باپ بیٹا چاچے تائے ماں میں سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہم سب ایک جیسے ہیں ایک ہی فیلڈ سے ہیں ایک ہی ملک سے ہیں ایک ہی علاقے سے ہیں کی سوچ رکھتے ہیں تو بھائی تھوڑا سا تھوڑا سا ہمت پکڑیں کرج کریں انشاءاللہ ترقی آپ کے سامنے کامیابی آپ کے سامنے دعا میں یاد رکھئے گا آج تک کے لئے اتنا ہی شاہد حسین جویا والسلام پاکستان زندہ باد